اللہ اکبر اللہ اکبر پیغام محبت ہے صفیزم کا پیغام ہے عشق کا پیغام ہے اور محبت اور عشق والوں تک پہنچانا مقصد ہے آج ہم بات کرتے ہیں مرشد حق کی مرشد حق کیا ہوتے ہیں اور مرشد حق کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بہر احمد طلعہ رہے تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مرشد حق بھی ہوتا ہے جو کہ حق کو دیکھتا ہے ایک مرشد نان بین ہوتا ہے جو کہ روزی روٹی کو دیکھتا ہے جو روزی روٹی والا مرشد ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے جو مرشد حق بھی ہے جو کہ حق کو دیکھتا ہے جس کی نظر حق کی طرف ہوتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں اب ان میں مرشد حق بین کتنے قسم کے ہوتے ہیں ان میں بھی کٹیگری ہے ان میں تین کٹیگری ہے ایک مرشد ہوتا ہے کامل حیات ایک مرشد ہوتا ہے کاملے ممات اور ایک مرشد ہوتا ہے کاملے ذات جو کاملے حیات ہے اس کی جو ولایت ہوتی ہے وہ جسم کی ولایت ہوتی ہے اس کے اوپر جو تجلیات پڑتی ہیں اس کی جسم کے اوپر پڑتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا جسم ولی ہو جاتا ہے اور کئی لوگ دیکھتے ہیں جو غوث ہوتے ہیں اکسا جیسے پیر محرلی شاہ صاحب ہو گئے یا زندہ پیر گھمکوشی والے ہو گئے یہ ان کی جو ولایت ہوتی ہے جسم کی ہوتی ہے اور جسم کی عبادت اور ریاضت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے تو جس کی وجہ سے تجلیات جسم پر پڑھنے کی وجہ سے وہ ان کا جسم نور ہو جاتا ہے اور رات کو دو بجے کے ٹائم وہ جسم سمیت یہاں سے کابے میں بھی چلے جاتے ہیں اور جب تک وہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کو فیض دیتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا فیض ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی ولایت کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ تھا جسم دنیا میں نہ رہا ان کا فیض بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو ایک اور خصوصیت یہ ہے جو مرشد کامل حیات ہوتا ہے جس کی ولایت جسم کی ہوتی ہے وہ سات دن کے اندر اندر آپ کے دل کو زندہ کر سکتا ہے جو سات دن کے اندر آپ کے دل کو زندہ نہ کر سکے تو وہ کامل حیات بھی نہیں ہے اور کامل حیات کا ہونا سب سے ادنا درجہ ہے اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے ہے کامل ممات کامل ممات کی جو فقیری ہے جو ولایت ہے وہ اس کے جسم کی نہیں ہوتی جسم کے اندر کی مخلوقوں کی ہوتی ہے لطائف کی ہوتی ہے اس کے جسم پہ تجلیات نہیں پڑتی ہیں اس کے لطائف کے اوپر اس کی روح کے اوپر تجلیات پڑتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کی مخلوقیں ولی ہو جاتی ہیں لیکن ابھی دنیا میں کیونکہ لطائف کی جو منزل مکمل ہوتی ہے اسے کم و بیش بارہ سال لگ جاتے ہیں بارہ سال کے اندر یہ مخلوقیں بھرپور جوان ہوتی ہیں اندر کی لطائف اور ولایت کے منصب پر فائز ہوتی ہیں پھر ان کو اذن ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل حضوری سے پھر جا کے یہ فیض دنا شروع کرتے ہیں لیکن ابھی ان کی منزل پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے ہی دنیا میں ان کا وصال ہو جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن قبر میں بھی ان کی منزل چلتی ہی رہتی ہے قبر میں پہنچتے ہیں منزل پوری ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعد ان کا فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے فیض نہیں ہوتا مرنے کے بعد فیض جاری اثاری ہو جاتا ہے ان کو کاملے مماد کہتے ہیں جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی جب وہ دنیا میں اس وقت تھے تو اس وقت لوگوں کو احساس نہیں تھا ان کے منزل چل رہی تھی جب دنیا سے رخصت ہو گئے بعد میں آپ کی قبر سے فیض جاری اثاری ہو گیا یہ ہوتے ہیں کاملے مماد تیسرے جو ہیں ایک بات جو اس میں سے میسنگ ہو گئی ہے کاملے مماد کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ تین دن کے اندر آپ کو ذکر قل بتا کر سکتا ہے تین دن کے اندر آپ کے دل کو زندہ کر سکتا ہے تین دن کے اندر آپ اس کی صحبت اختیار کریں اس کی بارگاہ میں جائیں تین دن کے اندر اندر آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کا ناشرو کر دیتی ہیں یعنی فیض ہوتا قبر سے ہی ہے اب ایک ہے کاملے ذات جو کاملے ذات ہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو اس کے لیے برابر ہے وہ دنیا میں جس طرح رہتے ہوئے فیض دے سکتا ہے وہ مر بھی جائے تب بھی دے سکتا ہے اس کے قبر سے ہی فیض جاری اور ساری ہو جاتا ہے وہ کاملے ذات ہے اب یہاں پاکستان میں نو ہستیاں ایسی ہیں جو کاملے ذات ہیں ان کے لیے زندگی موت برابر ہے وہ فیض دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ ان کے مزار سے بھی جڑ جائیں تو روحانی طور پر آپ کو ذکر قلب عطا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان میں جو سر فہرست ہیں وہ ہیں سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیونکہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں رہتا ہوں وہ سلطان الفقر بھی ہیں سلطان الفقر اس سے بھی کاملے ذات سے بھی اگلی سٹیج ہے وہ اگلا درجہ ہے اس کے بعد یہ ایک حضرت سخی لال شہباس کلندر جیئے شاہ نورانی عبداللہ شاہ غازی داتا علی ہجویری بابا فرید پیر عبدالرزا اور امام بری سرکار جبکہ ایک اور ہستی ہیں پنڈی میں الہاد فضل حسین شاہ صاحب یہ وہ کاملے ذات ہستیاں ہیں کہ اگر ان کی قبر پہ جا کے ذکر قلب طلب کریں تو آپ کو ذکر قلب عطا ہو سکتا ہے اس سے جو اگلی سٹیج ہے وہ سات سلطان الفقراء ہیں سات سلطان الفقراء کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ ان کا نام بھی سن لیں ان کا نام سن کے عقیدت رکھنا شروع کر دیں یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان سے ذکر قلب طلب کریں تو وہ طاقت رکھتے ہیں آپ کو ذکر قلب عطا کرنے کی یا جو طریقے کار ان ہستیوں نے بتایا ہے ذکر قلب کا دل کو زندہ کرنے کا اگر آپ ویسے تنہائی میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو آپ کا دل زندہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو انہیں نے تصانیف لکھی ہیں سلطان الفقراء نے اگر ان تصانیف کا بھی مطالعہ کریں کئی لوگ ایسے ہیں میرے کئی دوست ایسے ہیں جنہیں کتابیں پڑھیں ہیں کتابیں پڑھنے سے ان کے دل زندہ ہو گئے ہیں دل زندہ اور جعوید ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا کسی سے ذکر قلب کی اجازت نہیں لی یہ تو سلطان الفقر ہیں جو میں نے پہلے بتایا ان کی کٹیگری سب سے سپریم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ساتھ سلطان الفقراء کا درجہ مقام اور مرتبہ ہے یہاں پر جو میں نے کامل ذات ہستیوں کے بارے میں بتایا اب یہاں الہاج فضل حسین شاہ صاحب ہیں گجر خان میں ان کا مزار ہے کئی لوگ آتے ہیں جو ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں حاضری دیتے ہیں اور ان کے ذکر قلب جاری و ساری ہو جاتے ہیں وہاں پر آکے التجاہ کرتے ہیں ذکر قلب کی اور ان کا ذکر قلب ان کو عطا ہو جاتا ہے کئی بندے ہیں یہاں سے آکے تصانیف لے کے جاتے ہیں گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں کسی سے ذکر قلب کی اجازت بھی نہیں لیتے کتابیں پڑھتے ہوئے دل اللہ لکنہ شروع کر دیتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو سلطان الفقر ہیں یا کامل ذات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو کامل ذات ہیں یا سلطان الفقر ہیں تو پھر آپ کو دل کا انتخاب کرنا ہوگا میں طریقہ بتاتا ہوں سلطان الفقر کے ساتھ وابستہ ہونے کا رات کو سوئیں شہادت کے انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ اور کسی بھی سلطان الفقر کو پکاریں جس کی ڈیوٹی ہے اس وقت اس دنیا میں سلطان الفقر کی وہی ذات آپ کے سامنے آ جائے گی دیدار بھی کرائے گی فیض بھی عطا کرے گی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسری ٹک کے ساتھ ہوں بھی لیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دھڑکنیں محسوس کریں ان دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنے کو شکر کریں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر وقت دھڑکنیں محسوس کریں فجر کی نماز کے بعد سفید کاغس پس 66 دفعہ اللہ لکھیں اور تصور کریں اس کو آنکھوں میں تیرنے کی کوشش کریں ایک دن آئے گا جو آپ کاغس پہ لکھتے ہیں لفظ اللہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا لکھنا بند کر دیں پھر وہ جو تصور کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں تیر رہا ہے اس کو دل پر اتارنے کی کوشش کریں ایک دن آئے گا جو آپ کاغس پہ لکھتے تھے وہ دل کے اوپر لکھا نگر آئے گا اگر آپ ان دو طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ جس ہستی کی اس دور میں جو سلطان الفقر کی ڈیوٹی ہے وہی ذات آپ کے سامنے بھی آئے گی آپ کو ذکر قلب بھی عطا کرے گی آپ کو فیض بھی دے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا تو پہلے ذکر قلب کا انتخاب کرنا ہوگا دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بسانا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ان بزرگوں کا دیدار بھی ہوگا ان ہستیوں کا اور فیض بھی عطا ہوگا آہستہ آہستہ آپ کو وہ مراحل کھلیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور وہ نظارے سامنے آئیں گے جو ایک ظاہری آنکھ نہیں دے سکتی آنکھیں بند کریں تو جو دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ